کون ہے ٹیم انڈیا کا وہ ڈھاکڑ بلے باز جس کے آگے بڑے بڑے بلے باز گھٹنے ٹیک دیتے ہیں جلد ہی ٹیم انڈیا کے اس شیئر کی ہوگی واپسی جس نے ورلڈ کپ میں اپنے توفانی گیندبازی سے سب کا دل جیت لیا تھا دوستو نام ہے محمد شمی محمد شمی is coming back اور یہ بھارتی پرشنسکوں کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے کیونکہ انڈیا بہت سنگھرش کر رہی تھی مطلب بھی تے ایک مہینے کی سیریز میں اگر آپ شری لنکا والی سیریز دیکھیں تو انڈیا پریشان تھی ورلڈ کپ میں ہمارے گیندبازوں نے چلا لیا تھا بومرہ کی اگوائی میں لیکن بینا بومرہ ہماری گیندبازی کی کلائی کھل گئی تھی سیراج اور ارشدیپ میں وہ پیناپن نظر نہیں آ رہا تھا جو ان سے ہم امید کر رہے تھے اور اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی ٹیموں سے سیریز شروع ہو رہی ہے بانگلہ دیش سے لے کر آسٹریلیا پھر انگلینڈ کا آنا ہے اور کئی بڑے دیشوں سے امپورٹنٹ سیریز ہے ایسے میں شمی کے آنے کی خبر جو ہے وہ چہرے پر مسکراہت دینے والی ہے محمد شمی اوڈی آئی ورلڈ کپ دو ہزار تیئس میں چوٹل تھے لیکن اس چوٹ کے باوجود لگاتار کھیل رہے تھے شمی نے اپنا بیسٹ دیا سیمی فائنل میں سات وکٹ نکالے اور جس طرح سے گیندبازی کی اس کا اثر یہ تھا کہ انڈیا لیڈ فرنٹ پر تھی فائنل میں ہماری ہار ہوئی پچھ نے ساتھ نہیں دیا حالانکہ وہاں بھی جھٹ کے شروعات میں دیئے تھے شمی نے لیکن شمی اب اپنے چوٹ کے انتیم پڑاو پر ہیں اور جب ان کے آنے کی شروعات ہو رہی ہے تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اب بانگلہ دیش ہو یا آسٹریلیا گروہ کیسے نپٹیں گے شمی اور بمراہ سے کیونکہ ایک کہہر تو سمجھ میں آتا ہے لیکن دو دو کہہر بمراہ کا پیک شمی کا پیک ساتھ میں عرش دیپ سراج بھی ایفیکٹیو لگیں گے اور پھر انڈیا کی کہانی الگ ہو جائے گی جنیت خان نے کہا تھا کہ بینا بمراہ کے انڈیا کی بالنگ زیرو ہے اب شاید انہیں اپنے سٹیٹمنٹ بدلنے پڑے کیونکہ شمی کے آنے سے چیزیں بہت بدلنے والی ہیں پہلے ODI میچ میں شری لنکا کے سامنے ہم نے سو پر پانچ گرا دیئے تھے لیکن ہم دو سو چوبیس تک سکور لے جانے دیئے کیونکہ ہمارے پاس ڈیتھ اوور کی اچھی بالنگ نہیں تھی ہم سنگھرش کر رہے تھے سیکنڈ ODI میں بھی یہی ہوا 136 پر 6 تھا لیکن پھر 240 پر 9 رہا عرش دیپ 9 اوور میں 58 پٹ گئے تھے سراج 9 اوور میں 78 پٹ گئے تھے اب شمی لوٹ رہے ہیں شمی جس نوٹ پر گئے تھے وہاں سے شمی کا پورا کریئر چینج ہو گیا محمد شمی میرے حساب سے ہمیشہ ایک underrated baller رہے ہیں اور ونڈے ورلڈ کپ میں دکھایا تھا کہ وہ کتنے underrated ہے محمد شمی کو پچھلے سال بھارت میں کھیلے گئے ونڈے ورلڈ کپ کے بعد ٹکھنے میں چوٹ لگی تھی سرجری کروانی پڑی تھی اور شمی کی چوٹ جب ٹھیک ہو گئی ہے گیندبازی ابھیاس شروع کر دیا تب بھارتیہ فینس جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں کہ اب ہمارا لڑکا لوٹا ہے اب دیکھنا کیا ہوگا شمی نے balling practice بھی شروع کر دی ہے IPL بھی نہیں کھیلا تھا انہوں نے اور اسی وجہ سے ان کا T20 ورلڈ کپ میں selection نہیں ہوا تھا لیکن فلحال بڑی خبر یہی ہے کہ بانگلہ دیش کے خلاف ہونے والی سیریز میں واپسی کر سکتے ہیں اور اگر وہ واپسی کرتے ہیں تو پھر یہ انڈیا کے لحاظ سے بہت بڑی نیوز ہے حالانکہ شمی کو پہلے reason cricket کھلنا پڑے گا first class کھلنا پڑے گا شمی ونڈے ورلڈ کپ میں چوٹ کے بعد باہر تھے اور اب انہوں نے ابھیاس شروع کر دیا ہم نے بھی ویڈیو ڈالے تھے کئی سارے تصویریں دکھائی تھی کہ شمی نے کیسے گیندبازی کی تھی لیکن اب دھیرے دھیرے وہ اپنے ریدم میں لوٹ رہے ہیں اور یہ خبر انڈیا کے لحاظ سے بہت اچھی ہے کیونکہ اگلے سال ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ ہے اگلے سال چیمپینز ٹروفی ہے اور اگر شمی جیسا گیندباز ہمارے پاس رہتا ہے تو پھر آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے ڈلیپ ٹروفی میں شمی کی واپسی ہوگی چین کرتاؤں نے اس بارے میں جانکاری دی ہے شمی کو فٹنس ثابت کرنے کے لیے پانچ ستمبر سے ہونے والی ڈلیپ ٹروفی میں ایک میچ کھیلنا ہے اور اس کے بعد ان کی واپسی ٹیم انڈیا کے لیے ہو جائے گی کہا جا رہا ہے کہ درد سے مکت ہونے کے بعد دھیرے دھیرے گیندبازی میں شروع ہو گئے NCA میں وہ موجود ہے اور اجیت اگر کر نے بھی شمی کے لے کر واپسی کے سنکیت دے دیئے ہیں اگر کر نے کہا تھا کہ شمی نے بالنگ کرنا شروع کر دیا ہے 19 ستمبر کو بانگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں ان کی واپسی کے لیے لکش مانا گیا تھا پھر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کر نے کہا کہ NCA میں ان کی باتچیت چل رہی ہے لیکن جتنی جانکاری انہیں ملی ہے شمی NCA میں اچھا کر رہے ہیں حالانکہ کچھ دلیپ ٹروفی کے میچ کھیلیں گے اور اس کے بعد وہ انڈین ٹیم میں واپسی کر لیں گے ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ بانگلہ دیش کے خلاف دو نیوزی لینڈ کے خلاف تین ٹیسٹ میچ اور پھر آسٹریلیا ان میں سے جہاں بھی شمی کی واپسی ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ بمراہ اور شمی کو جھیل پانا کسی ٹیم کے بس میں ہے اور بمراہ شمی ارشدیپ یا سراج میں کوئی ایک شمی کی دمدار واپسی ہو اور وہ ورلڈ چیمپینشپ جو ہم نے آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ سے گموائی ہے انہی کے خلاف سیریز میں زبردست واپسی کر کے شمی اس بار انڈیا کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ دلائیں